سلام علیکم میں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم ٹی ٹی ایس یوٹیوب چینل کرکٹ فینس کے لیے بالخصوص پاکستانی کرکٹ فینس کے لیے بہت بری اور بہت بڑی اپڈیٹ نیوز یہ ہے کہ ایشیا گپ کو لے کر جو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بی سی سی آئی کی جانب سے پاکستان کا دیا گیا ہائیبریڈ موڈل ایکسیپٹ کر لیا جائے گا یہ تمام خبریں جھوٹ نکلیں یہ تمام جو توقعات تھی اس کو بی سی سی آئی نے غلط ثابت کر دیا چ کیونکہ بی سی سی آئی نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہائیبریڈ موڈل وہ مسترد کر دیا ہے اور پاکستان کی جانب سے جو یہ ہائیبریڈ موڈل پیش کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ کا پہلا حصہ اس کا انعقاد ہو جائے جبکہ دوسرا جو حصہ ہے وہ آپ نیوٹرل وینیو پر کر لے جس میں پاکستان جو ہے وہ کنسیڈر کر رہا تھا یو اے ای کو اور انگلینڈ کو جبکہ دوسری جانب انڈیا سیری لنکا اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ یہ چاہ رہی تھی کہ جو نیوٹرل وینیو ہے وہ سیری لنکا ڈیسائیڈ ہو اور جو یہ توقعات تھیں کہ پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل ایکسیپٹ ہو جائے گا تو یہ توقعات ہماری جو تھیں وہ غلط ثابت ہوئی اور بی سی سی آئی نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہائیبریڈ موڈل وہ جو ہے مسترد کر دیا ہے اور اس کو ریپورٹ کیا ہے انڈین میڈیا نے اور انڈین انڈین سپورٹس چینل کے اوپر بیٹھ کر انڈیا کے سب سے بڑے سپورٹس جنر لسٹ وکراند گپتہ نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جائے شاہ کی جانب سے پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے وہ اس پر بلکل بھی رضا مند نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو اپنے پیشلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آئی پیل کا فائنل دیکھنے کے لیے جتنے بھی ایشن میمبر موالک ہے ان کو جائے شاہ نے ایسے ہی نہیں بلایا اور اے سی سی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جس جانب زیادہ ووٹنگ ہو جس جانب زیادہ ممبر موالک جو ہیں وہ ووڈ دیں اب اس نے بی سی سے انہیں یہ لابنگ کی ہے پاکستان کے خلاف اس نے تمام ممبر موالک کو اپنے ملک میں جمع کیا سیوائے پاکستان کے اس نے سی لڈنکا کو بلایا افغانستان کو بلایا بنگلہ دیش کو بلایا ان تمام ملکوں کو اپنے ملک میں بلایا آئی پیل کا فائنل دیکھنے کے بہانے سے اور وہاں پر انہوں نے ایک میٹنگ کی وہاں پر انہوں نے پلاننگ کی اور پاکستان کے خ کو سبز باغ دکھائے اور بنگلہ دیش کو بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے کو لیندین تو ظاہر بادک کی ہوگی ایسی تو نہیں نہ کوئی ان کے حق میں بیٹھ جاتا ہے یا ان کی حمایت کر رہا کیونکہ ان کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ ان کی پیٹ کے اوپر چھوڑا گھوپنے والا بھی بات کے اندر بیز یہی ہوگا اور ہر برے وقت کے اندر سری لنکا ہو افغانستان ہو بنگلہ دیش ہو پاکستان ہی ان کا ساتھ دیتا ہے پاکستان ہی ان کا ہاتھ تھام کر ان کو لے کر چلتا ہے لیکن انہوں نے وہ تمام جو ان کے ساتھ کی گئی بھلائیاں تھی ان کو بھلا دیا ان کو پسے پشت رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف چلے گئے بی سی سی آئی کی حمایت کر ڈالی ہے اب بی سی سی آئی نے جو یہ پلان کیا ہے کہ وہ پاکستان سے پورے کا پورا ایشیا کا وینیو جو ہے اس کو اس کو چینج کر دے گا پاکستان میں جو پہلے چار پانچ میٹس کیا پرپوزل دیا گیا تھا نیزم سیٹی کی جانب سے اس کو انہوں نے کمپلیٹلی مسترد کر دیا کمپلیٹلی وہ اس سے ڈس ایگری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں پاکستان کے اندر گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے سیاست کا حالات اچھے نہیں ہے حالانکہ اس طرح کے معاملات ہمارے پچھلے چھے سات ماہ سے چلے آ رہے ہیں اور ورلڈ کپ کے بعد سے آسٹریلیا ہمارے ملک میں آ کر کھیل کر گیا انگلینڈ ہمارے ملک میں آ کر کھیل کر گیا نیزلینڈ کی ٹیم دو مرتبہ ہمارے ملک میں آ کر سیریز کھیل کر گئی ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن ان کو پرابلم ہوگی جو ایشئین ممبر موالک ہے ان کو ایشئے کے اندر ہی آ کر کھیلتے ہوئے بیماری پڑے گی موت پڑے گی لیکن اگر ہم حالات کی بات کرنے لگے تو ہم نے جو انڈیا کے حالات گنانے ہیں جو ہمارے پاس ان کے اتنے سارے ایویڈنس ہیں جو ہمارے پاس ان کی ریپورٹس آتی ہیں اب آپ دیکھ لیں اس کے آئی پیل کے اندر ہی کیا حالات چل رہے ہیں کبھی لڑائیاں ہو رہی ہیں کبھی جگڑے ہو رہے ہیں ان کے لیجنڈ پلیئر یار اس میں آ کر لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرا کو گالم گلوچ کر رہے ہیں شوبمن گل کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا جب اس نے ویرات کولی کے خلاف سینچری دا گئی ہے اس کو اس کے گھر کے اوپر پتھراؤ کیا گیا اس کی بہن کو غلیز گالیاں دی گئی اس کو مار ڈالنے کی دھمکی دی گئی جب آپ کے ملک کے اندر آپ کے اپنے ہی پلئر محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح سے انٹرنیشنل ایویڈ کا انعقاد کروا سکتے ہو تو اگر ہم آپ کے خلاف ایویڈیس دینے پر اتر آئے اگر ہم آپ کے حالات گنوانے پر اتر آئے تو آپ کے ملک سے آئی سی سی ہی ریموو ہو جائے گا آپ کے ملک سے جو آئی سی سی کا ایویڈ جو ورلڈ کپ ہے جو اکٹوبر نومبر میں انعقاد کیا جائے گا انڈیا کے اندر تو وہ ورلڈ کپ ہی یہاں سے نکل جائے گا اگر ہم آپ کے حالات گنوانا شروع ہو گئے چونکہ جو دھکی جو بھی بات ہوتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے ابھی آج کی ہی خبر جو ہے وہ انڈیا ہے کہ گجرات کے علاقے سے آئی سی جہاں پر نرندر موڈی احمد آباد کرکٹ سٹیڈیم ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم تصور کیا جا رہا ہے گزشتہ روز وہاں پر کیا کچھ نہیں ہوا لوگوں کو ڈنڈے مارے گئے عوام کو ڈنڈے مارے گئے وہاں پر عوام تین چار ہلاکتیں ہوئیں عوام بہوش ہو گئی عوام زخمی ہوئی وہاں پر اگر ہم آپ کے حالات گنوانا شروع ہو گئے نا تو آپ بہت برے حالات میں پڑ جاؤ گے آپ اور آج ہی کی خبر ہے گجرات کی سٹیٹ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو چھریوں کے وار کر کے اس کو کر دیا اب وجہ کیا تھی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ چھت پر سونا چاہ رہی تھی وہ کہہ رہا تھا نہیں بھی نیچے ہی سونا ہے آپ نے آپ نے چھت پر نہیں جانا وہ بزد ہوئی اس نے اس کو اس کا کام ہی تمام کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے حالات گنوانا شروع ہو جائے نا تو آپ کی جو لسٹ بنے گی نا وہ ایک ناختم ہونے وال لسٹ ہوگی تو فیلحال جو بی سی سی آئی نے پاکستان کا دیا گیا ہائیبریڈ موڈل جو ہے اس کو مصطرب کر دیا تو اس کے بعد جو پاکستان کا اب ریاکشن دیکھنے کو ملے گا ان کو وہ بہت ہی خطرناک دیکھنے کو ملے گا اور انڈیا کو اپنے ورلڈ کپ کا ڈر بھی ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے ہی یہ دھمکی لگا رکھی تھی بی سی سی آئی کو اگر ہمارے ساتھ ایشیا کپ کو لے کر کسی قسم کی کوئی ناستافی ہوتی ہے تو ہم آپ کا ورلڈ کپ بھی کسی کام کا نہیں رہنے دیں گے دوسری آدم سٹار سپورٹس نے یہ چیز کل ہی انڈیا کو باہور کروائی تھی کہ اگر پاکستان ایشیا کپ نہیں کھیلتا تو ایشیا کپ کسی کام کا نہیں ہے ایشیا کپ بلکل فارغ اور بکواس ہے چونکہ پاکستان اور انڈیا کے جو میچ ہے اس سے اسی پرسنٹ کا ریونی ہوتا ہے اگر آپ سو میں سے اسی روپے نکال دو تو پیچھے بیس روپے سے وہ کیا اکھار لیں گے اور اسی طرح اگر آپ ورلڈ کپ کی بات کریں تو اگر پاکستان ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دیتا ہے تو ورلڈ کپ میں جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے وہ تقریباً ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ریونی جنریٹ کرتا ہے صرف پاکستان اور انڈیا کا میچ بکیہ تمام ٹیموں کے میچز پاکستان اور انڈیا کے اپنے اپنے میچز الگ ایک جگہ ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں یعنی وہ ایک سائٹ ایک پلے میں ہو اور پاکستان اور انڈیا کا میچ ایک پلے میں ہو آدھے سے زیادہ ریونیو صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا کا میچ ان کو بنا کر دیتا ہے اگر ورلڈ کپ مثال لے لیں پانسو روپے کا ورلڈ کپ ہے تو دھائی سو سے تین سو روپے اگر پاکستان انڈیا کا میچ بنا کر دے رہا ہے تو اگر پاکستان ہی نہیں جائے گا تو سمجھو پانس سو روپے وال ورلڈ کپ تو آپ کا دو سو روپے کا رہ گیا دو سو یا دھائی سو کا رہ گیا آپ کا ورلڈ کپ دو سو دھائی سو سے آپ ورلڈ کپ میں کیا اکھار لوگے یہ بات انڈیا کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اپنی ہی منمانی کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو بھارتی صحافی وکران کپتہ نے دعویٰ کیا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہائیبری موڈل کی تجویز کو مسترد کر دیا اس سے قبل بھارتی خبرسان ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ بی سی جائی کے سربراہ جائشہ ایشیا کپ کی میزبانی کرنے والے ملک یا ممالک اور شیڈول سے متعلق حتمی فیصلہ آئی پیل کے فائنل کے موقع پر کریں گے جس میں ایشیا کپ کی آلہ شخصیات شرکت کریں گی اب ان آلہ شخصیات میں سری لنکان کرکٹ بورڈ ہے افغانستان کرکٹ بورڈ ہے اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے تاہم اب وکران کپتہ نے سپورٹس ٹاپ کے دوران دعویٰ کیا کہ گزشتہ اور ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ جائشہ اور ایشیا کرکٹ کونسل کے چیف اور افغانستان سری لنکا بنگلہ دیش کے سربراہان کرکٹ کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جائشہ نے تمام بورڈز کو واضح کیا ہے کہ بی سی سی آئی پاکستان کے ہائیبرڈ موڈل کے حق میں نہیں ہے لہٰذا اس سے قبل بی سی سی آئی کے ہائیبرڈ موڈل کو قبول کرنے کے حوالے سے جو بھی خبریں سامنے آئی تھیں وہ غلط تھیں چونکہ انڈین میڈیا کے اوپر پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی یہ خبریں کافی زیادہ پھیلائی گئی تھی کہ انڈیا نے پاکستان کی جانب سے دیا گیا ہائیبرڈ موڈل ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اب دکران گپتہ نے اس بات کا دعویٰ بھی کر دیا کہ پاکستان کا ہائیبرڈ موڈل اس کو مسترد کر دیا گیا ہے اور ان خبروں کی تردید بھی کر دی کہ وہ تمام کی تمام خبریں جھوٹی تھی شو میں اب شریک بارتی صحافی کا کہنا تھا کہ اب بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ جائشہ چونکہ اے سی زی کے چیرمین ہے تو وہ اعلان کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اس انکار کے لیے جائشہ کو ٹھوس جواز پش کرنا ہوگا جو کہ پاکستان میں موجود سیکیورٹی معاملات کو بنایا جا سکتا ہے واضح ہے کہ روان برس اشیو کپ کا مزبان پاکستان ہے تام بھارتی بورڈز نے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے بیس ای کے انکار پر پی سی بی نے ہائیر موڈل تجویز کیا تھا جو اب تک منظور نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اب انڈیا کے پاس یہی بہان ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے جو پاکستان کے اندر چار پانچ میچز ہیں وہ نہیں کروائے جائیں اور وہ جو بھی ممالک ان کے پاس گئے ہوئے ہیں ایشن میمبر ممالک اب وہ ان تمام پاکستان کو اپنے حق میں اپنے حمایت میں ان سے وہ منوائے گا بات اور جب ان کی اے سی سی کی میٹنگ ہوگی اس کے اندر ان سے ووٹنگ کروائے گا اور اس حق میں ووٹ کروائے گا کہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ کا انعقاد بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے ایک میچ بھی نہیں ہونا چاہیے وہاں پر تو جو ہائیر موڈل پاکستان کی جانب سے دیا گیا تھا کہ جس کے اندر پہلا حصہ پاکستان کے اندر دوسرا ایسا نیوٹر ٹانی اوپر ہونا تھا وہ بی سی سی آئی کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے اب پاکستان کو اپنا اگلا لائے عمل اس کے اوپر عمل درامت شروع کر دینا ہے پاکستان نے چونکہ پاکستان نے آلڈی پلانٹ بنا رکھا ہے کیونکہ پاکستان نے پہلے یہ بولا تھا کہ اگر ہمارا ایشیا کپ خراب ہوگا تو بچے گا آپ کا ورلڈ کپ بھی نہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب بی سی سی آئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آج شام کو آفیشلی اعلان کر دے یا ہو سکتا ہے کل اعلان کر دے تو کیا اعلان کرتے ہیں کیونکہ وکراند گپتہ ہر وقت ان کے اندر ہی ہوتے ہیں بی سی آئی کے اندر ہوتے ہیں ان کی جانب سے جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا ہائیبری موڈل جو ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رہا ہے آپ اس بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں اپنا اوپینین آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے ویڈیو پسند آئیتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانے اس طرح انفارمیٹیو اور ابڈیٹیو نیوز حاصل کرنے کے لیے مل رہے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ